ترانہ ہندی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا اللہ میں اقبال کہتے ہیں ہندوستان ہمارا ایسا وطن ہے جو ساری دنیا سے عالی اور خوبصورت نظر آتا ہے اگر اس کو باغ تصور کر لیا جائے تو ہماری حیثیت اس میں ایسی ہے جیسے بلبلیں ہوں جو کہ خوشیوں کے نغمیں گاتی ہے غربت کہتے ہیں پردیش میں یا کسی دوسرے ملک میں تو اقبال کہہ رہے ہیں اگر ہم دوسرے ملک میں بھی ہوں ہمارا جو دل ہے اپنے وطن میں ہی لگا رہتا ہے کیونکہ ہمیں اپنے وطن سے بہت محبت ہے چنانچہ پردیش میں رہتے ہوئے بھی ہم خود کو اپنے وطن ہی میں محسوس کرتے ہیں پربت وہ سب سے اچھا ہمسایہ آسماء کا وہ سنتری ہمارا وہ پازباں ہمارا گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں گلشن ہے جن کے دم سے رشک جنان ہمارا اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمالیہ جیسا بلند پہاڑ اور جس کی چوٹیاں آسمانوں کو چھوتی ہیں وہ ہمارے ملک میں ہیں اور ہمارے محافظ اور ہمارے پازباں کی طرح سے ہیں ہزاروں ندیاں جو ہیں اور وہ وطن عزیز کے طول و عرض پہ رہتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں کی سرزمین شاداب رہتی ہے جو جنت کے لیے بھی بائیس رشک ہے جنان کہتے ہیں جنت کو اے آبِ رودِ گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کی نعرے جب کار روان ہمارا مذہب نہیں سکھا تھا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا یونان و مشر و روما سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا اس شیر میں اللہ میں اقبال دریائے گنگا کو مخاطب کر کے پوچھ رہے ہیں کہ اے گنگا کیا تجھے وہ دن یاد نہیں جب ہمارا کافلہ تیرے کنارے پر آیا تھا یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ میں اقبال کے آباؤ اجداد برہمن تھے اور ہزاروں سال قبل جنوبی ایشیا سے نقل وطن کر کے ہندوستان آئے تھے ان کا اشارہ اسی واقعہ کی طرف ہے اللہ میں اقبال کہتے ہیں کوئی بھی مذہب جو ہے وہ آپس کی دشمنی نہیں سکاتا بلکہ مذہب تو آپس میں ایک دوسرے محبت اتحاد کی تلقین کرتا ہے اور ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا وطن ہندوستان ہے ہم سب ہندی ہیں یعنی اسی کے باشندے ہیں اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ یہ یونان اور مصر اور روم سب مٹ گئے یہ بڑی پاورس ہوا کرتی تھی لیکن اب تک ہمارا کوئی نام ہندوستان کا نام جو ہے کوئی مٹا نہیں سکا اور ہندی ہیں ہم اور ہندوستان ہمارا وطن ہے کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں راہ ہے دشمن دورِ زمہ ہمارا اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو دردِ نیہا ہمارا دورِ زمہ کہتے ہیں زمانے کی گردش کو دردِ نیہا چھپا ہوا درد اقبال دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جو ہمارا ہو جو ہمارے بھیج جانتا ہو کسی کو بھی ہمارے اندر کے جھک کا پتہ نہ ہو کوئی بھی نہیں جانتا ہماری ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے مراد یہ ہے کہ ہندوستان کی ترقی اور آزادی کے لیے ہماری حوصلہ افضائی کرنے والا کوئی نہیں ہے